اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ سب مزے میں ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ نٹس والز تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بول میں 200 گرامز چوکلیٹ کے پیسیز لے لی ہیں یہ ڈاک چوکلیٹ ہے انہیں ہم ڈبل بوائلر کی ٹیکنیک ملٹ کریں گے جب تک ہماری چوکلیٹ ملٹ ہو رہی ہیں ہمیں اپنے انگریجنٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے ایک پیالی ڈیٹس لی ہیں ان کے میں نے سیڈز ریموو کر دیئے تھے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا 12 سے 15 ہم بسکٹس لیں گے یہاں میں ڈائجسٹیو اور چوکلیٹ چپ بسکٹس use کر رہی ہوں آپ کوئی بسکٹس use کر سکتے ہیں نٹس لے لیں گے ہم آدھی پیالی پینٹس اور آدھی پیالی والنٹس use کریں گے 2 ڈیبل سپون پستے لے لیا ہے میں نے انہیں سلائس کر لیا تھا اور 2 ڈیبل سپون ہم بٹر use کریں گے سب سے پہلے ہم بسکٹس کو اپنے کرش کر لیتے ہیں ان کو میں ایک زپ لگ میں ڈال کے بیلن سے ہلکا ہلکا کرش کر لوں گی آپ کسی چوپر میں بھی انہیں کرش کر سکتے ہیں مگر یاد رہے ہیں میں ان کا فائن پاورڈر نہیں بنانا بلکہ موٹے موٹے پی سی سی رکھنے ہیں پینٹس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا پینٹس اور والنٹس کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا کرش کر لیں گے یہاں ہمارے پینٹس اور بسکٹس سب کرش ہو چکے ہیں اب ہم اپنی چوکلٹ دیکھ لیتے ہیں چوکلٹ ابھی تک کمپلیٹلی میلٹ نہیں ہوئی جب تک یہ میلٹ ہوتی ہے ہم چوکلٹ باز کے لیے کچھ گانش ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے دس سے بارہ اوریو بسکٹس لے لیے ہیں اور میں نے سینٹر سے کریم سے سپریٹ کر لیا تھا اب یہاں ایک چھوٹی سی پیالی میں میں لوں گی ون ٹی سپون آئل اور اس میں میں ایٹ کروں گی کوارٹر ٹی سپون گولڈن ڈسٹ یہ سٹیپ بلکل آپشنل ہے آپ چاہے تو سمپل بسکٹس سے بھی گانش کر سکتے ہیں اسے میں کروں گے اچھی طرح سے مکس اور اب ہم اپنے بسکٹس کو گولڈن پینٹ کریں گے اسے اپلائی کرنا بہت ایزی ہے مگر دیکھیں گولڈن پینٹ ہونے کے بعد ہمارے بسکٹ کتنے پیزنٹیبل لگ رہے ہیں انہیں ہمیں ڈرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈسٹ فورن ڈرائی ہو جاتی ہے اسی طرح ہم اپنے سارے بسکٹس پینٹ کر لیں گے آپ چاہے تو کوئی بھی چوکلٹ بسکٹس یوز کر سکتے ہیں اور انہیں اسی طرح پینٹ کر سکتے ہیں یہاں ہمارے سارے بسکٹس ریڈی ہو چکے ہیں چلے اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں چوکلٹ ملٹ ہو گئی تھی تو میں نے اسے پینٹ سے ہٹا دیا تھا اور تھوڑی دل کے لیے رکھ دیا تھا تھا کہ وہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے اس کے بعد ہم اپنے سارے انگریڈنٹس اس میں مکس کریں گے پینٹس اور والنٹس ایٹ کر دی ہیں میں نے اس میں پستے بھی ایٹ کر دوں گی میں آپ جو بھی ڈرائی فوٹس چاہیں یوز کر سکتے ہیں لائک آلمنڈس ہو گئے یا کیشو نٹس ہو گئے بسکٹ بھی یہاں میں ایٹ کر دوں گی ڈیٹس میں یہاں ڈالنا بھول گئی تھی جسے میں نے بعد میں ایٹ کر دیا تھا مگر اس کی کلپ میس ہو گئی تھی پٹر بھی ڈال گیا میں نے اب میں اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چوکلٹ بالز بنانے کے لیے آپ داگ چوکلٹ کی وجہے ملک چوکلٹ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں سب چیزیں ہماری اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب انہیں ہم پندرہ یا بیس منٹ کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے بالز بنائیں گے یہ دیکھیں مکسچر کافی سیٹ ہو گیا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے بالز بنا لیں گے بالز آپ بڑے یا چھوٹے جو بھی چاہے بنا سکتے ہیں اگر مکسچر آپ کو اسٹکی لگ رہا ہو اور بالز بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیں اس سے یہ بہت ایزی لی بن جاتے ہیں سارے بالز ہمارے یہاں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کی گانش کریں گے یہاں میں نے تین ٹیبل سپون چوکلٹ چپس لے لیے ہیں اور انہیں میں نے مائکرو ویب میں ایک منٹ پر میلٹ کر لیا تھا اب ہم اسے کسی پائپنگ بیگ میں ڈال کر اپنے بالز کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو انہیں میلٹ چوکلٹ میں بھی رول کر سکتے ہیں اور فلی چوکلٹ سے کور کر سکتے ہیں مگر میں یہاں انہیں بس اتنا ہی گانش کروں گی بالز ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب میں اپنی سیونگ ڈش کو تھوڑا سا گانش کروں گی یہ بلکل آپشنل ہے مگر اس طرح ہمارے ڈش بہت پریزنٹیبل لگتی ہے اسی طرح میں میلٹ چوکلٹ سے اس میں بھی لائنز بنا لوں گی آپ جو بھی پیٹن چاہیں بنا سکتے ہیں ہاں سرونگ پلیٹ بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں سارے بالز رکھ دوں گی ڈش چاہے سمپل ہی کیوں نہ ہو اگر اسے اچھے طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بہت اپیلنگ لگتی ہے اب جو میں نے بسکٹس ریڈی کیے تھے گولڈن ٹسٹ کے ساتھ وہ میں ان کے اوپر پلیس کر دوں گی ون بائی ون دیکھیں بسکٹس کے ساتھ ان بالز کے لوگ کتنی اچھی آ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک این شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ سی ریسیپی کے ساتھ تل دن اللہ حافظ